اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب تو چھت پر آ چکا ہوں آج بھی موسم جا ہے وہ گرم ہے کل تو بارش ہوئی ہے کل ہندیری جو بہت تیز آئی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا حالت ہو گئی ہے سالہ سمان اولٹ پلٹ ہو گیا کل ہوا اتنی تیز تھی اس کے اوپر جو میں نے شاپڑ ڈالا تھا وہ شاپڑ بھی اڑ گیا ہے وہ مارکر سے لے کے آیا تھا نیا شاپڑ تھا تو میں نے اس کے اوپر رکھ دیا میں نے کہا چلو اس کے اوپر آتے تو یہ گلہ نہیں ہوگا شیڈ ل گلی ہو جائے گی خراب ہو جائے گی تو میں نے عرضی طور پر اس کے اوپر رکھا تا کہ بارش وغیرہ ہو وہاں چلے تو اس کو شیر کو کچھ نہیں ہوگا وہاں چلی ہے وہ شاپڑ ہی اڑ گیا ہے ٹھیک ہے جی تو اب میں چھت پر آ گیا ہوں تو اب ان کو چھوڑتے ہیں اور ان کو دھانا پانی دیتے ہیں اور اپنے بیجن کو بھی دھانا دیتے ہیں تو چلے پر اب ادھر آئی باہر کا رسطہ ادھر آئی ادھر آئی ادھر آئی شباش چلو بھی چلو 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 تو ہاں جی گبر صاحب کیا حال چال ہیں کوئی لفٹ نہیں تلو جی گبر صاحب بھی آگئے ہیں تو اب چھوڑتے ہیں اپنے بیجن کو پانی یہ بارش والا ہے اس کو ساف کر دیتے ہیں نیا ڈالیں گے نیا ڈالیں گے یہ نہیں دلانا ان کو دیکھا آگئے ڈالیں گے چلو 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 بڑی 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 لمبی فلائٹیں مارتے ہو تم لوگ ہاں ساڑے میرے پیچھے تو جلدی سے آپ ان کو پانی دیتے ہیں پھر ان کا دانہ بغیرہ دیتے ہیں کلو جی پانی تو آگیا آجو بھی آجو 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 گبر صاحب آجو سارے پاک پاک کے آرے چلاؤ ادھر 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 چلو 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 یہ نہ کسی کو کھانے نہیں دیتا مارتا بہتا سب کو چلو 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 شاب باش چلو 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 اچھا تم لوگوں کو ادھر دے دوں چلو ٹھیک ہے تھوڑا سا ادھر دے دیتے ہیں تاکہ یہ بھی کھا دے تو جو میرے کبوتر ہیں یہ جو گندوں میں کنک ہے یہ بہت شوق سے کھاتے ہیں ٹھیک ہے جی تو گبر صاحب بھی اس ٹائم جو ہیں وہ گندوں جو ہیں بڑے شوق سے کھا رہے ہیں مگر باجرا یہ سب اتنے شوق سے نہیں کھاتے اس کی وجہ پتا نہیں کیا ہے یہ بس میرے لیے دانا کوئی بھی نہ میرے پاس آئے تو ماشاءاللہ سے یہ رہا ہمارا فسی چوزہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو ان کے بھی سیر سے بہت لینے شروع ہوتی ہیں ہاں 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 پارکٹے ہوئے ان لوگوں کے اچھا یہ باجرا ہارا ہے کیا باجر ہے میں سوچ رہا ہوں میں سوچ رہا ہوں کہ یہ جو میرے چوزے ہیں نا ان کو فیڈ سے ہٹا کر نہ اب دانے پر لگا دیا جائے کیونکہ اب یہ کافی بڑے ہو چکے ہیں دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کبوتر میرے بڑے ڈسٹراب ہیں کیونکہ ان کو اچھا سا گھر نہیں ملا ہوا ان کو جو گھر دیا ہوا ہے وہ بہت چھوٹا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں تین سے چار جو ہے نا بس جوڑے لگ سکتے ہیں اور جوڑے بھی کیا لگ رہے ہیں یہ لڑتے بہت ہے آپ اس میں ٹھیک ہے جی اس لیے جلدی سے آج ہمارا پتیار ہو جانے آج چھت جو ہے وہ بس سیمر ڈالنا ہے اور ہم نے ڈال دے نہیں ہے باقی کام تو ہو گیا ہوا ہے دو جی تو گندم جدی وہ سکری تقریباً کھا چکے ہیں یہ ساری کی ساری تو پانی پی جا رہے ہیں اب بھی تو پانی پی جا رہے ہیں اب بھی تو چوزوں کو میں نے آواز دی ہے کہ جلدی سے ہوا رہی ہے اب بھاگ کے آئے ہیں دو وہاں پہ ہیں تین وہاں پہ ہیں باقی سب یہاں پہ آگے ہیں تو ان کو ان کی فیڑ دیتے ہیں چلو بھی یہ ہے آپ لوگوں کا کھانا تم بھی آج ہو چلو 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 شاباش اب بھی وہاں سے کھاؤ نا یار تم ہی در کیوں آگے یہ ہے جی کلر والا کلر والا کلر والا اور یہ ہے ہمارا مرگا مرگا بولنا شروع ہو گئے ٹھیک ہے جی تو یہ ہے ہمارا سیل چوزہ جو کہ نہیں پکڑا گیا تم بھی در آگے ہو تو یہ ہے ہمارا سیل چوزہ اس کا بھی میں نے پکڑ لیا ہے چلو بھئی تو جو اب دھانے موٹے موٹے ہیں اب ان کو تھوڑا سا پیس دیں گے تاکہ یہ اچھے سے کھا لیں چلو بس 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 نیچے سے کھاؤ تو اب آیا ہوں دیکھنے میں کہ ان میں سے کس کی کیا صورتحال ہے تو یہ رہا لکھوں گا پیر انہوں نے تو کچھ نہیں دیا یہ شرازی انہوں نے بھی کچھ نہیں دیا تو یہ فیمل جو اڑتی تھی اب یہ چلے خانہ تو اس نے پکڑ لیا اب انڈے بھی دے لے گی تو یہ ہے جس کا ایک بچہ یہ ہے اور اس نے اب کتنے انڈے دے دیا کال تو ایک تھا مار تو نہیں اتنا بڑا مار رہی آگے پیچھتانا ہانا ہونا تب دیکھا چھوڑا چھوڑ دیں ماشاءاللہ سے دو انڈے دے رہی ہیں اس نے ٹینکیو ٹینکیو آپ بہت اچھی ہو نہیں تنگ کرنا تو اب اس کو چاہ کرتے ہیں اس کے بچے کب نکلیں گے انڈے دیا اتنا ٹائم ہو گیا ہے دونوں انڈے پڑے ہیں ابھی انڈوں میں سے بچے نہیں نکا رہی یہ بھی گسا ہو رہی ہے چلو ٹھیک ہے جی تو دو جھوڑوں نے دو انڈے دے دی ہیں یہ دیکھیں کتنے پیارے لگے ہیں یہ میرا سب سے اچھا اور سب سے فیوریٹ بیئر ہے پتہ نہیں یہ کب انڈے مچا دیں گے تو دوستو دانہ پانی کھا کر یہ خود ہی اپنے گھر واپس چلے گئے ہیں تو اب ان کو میں بند کر دیتا ہوں یہ مرگیوں چوزوں کے کھانے میں چلا گیا ہے تو اب اس کو ادھر ہی بند کر دیتے ہیں اس کو تنگ نہیں کرتے ہم چلو جی کبھر صاحب ریسٹ کرو آپ کو اب تھوڑتے بعد جب سورج چلا جائے گا تب کھولیں گے ٹھیک ہے تو پانی ان کا راک دی ہے تو اب ان کو بھی بند کر دیتے ہیں نہیں جا نا ادھر کدھر 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 چلو بھی تو پانی ان کا بھی میں نے رکھ دیا ہوئے تو اب ان کو بھی دوک ادھر باہر آگیا ہے ادھر 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 کدھر 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 ہے چلو بھئی تو ان کو بھی میں نے بند کر دیا ہے تو یہاں پر دوپ نہیں آتی سب سے بہتر بات یہ ہے کہ یہاں پر دوپ تو جاتی نہیں ہے ٹینشن نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ تو ازادی رینگ ان کی خیر ہے جیسے مرضی گھومتے رہے تو دانا یہاں پر ڈالا تھا باجرہ رہا گیا پاکی سارا انہوں نے کھا کھولی ہے تو اب بعد میں پھر ان کو دیکھتے ہیں